شریف برادران کے لیے ایک ساتھ دو خوشیاں بڑے میاں کو بڑی عدالت اور چھوٹے میاں کو چھوٹی عدالت سے ریلیف نواز شریف کو رہائی شہباز شریف کو باہر جانے کا پروانہ مل گیا نواز شریف کی طبی بنیاد پر درخواست زمانت منظور سپریم کورٹ کا چھے ہفتوں کے لیے زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری نواز شریف ملک نہیں چھوڑ سکتے عدالت کے ریمارکس چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مقتصر فیصلہ سنا دیا نواز شریف کو پچاس لاکھ کے مچھل کے جمع کروانے کا حکم ہی جاری شہباز شریف بڑے بھائی کو خوشکبری سنانے کورٹ لگ پر جیل پہنچ گئے اللہ کا بڑا کرم ہے میاں صاحب کی زمانت ہوئی عدالتوں کے فیصلے کا ہمیشہ احترام کیا میاں صاحب گھر آئیں گے تو ان کے علاج معالجے کے لیے مشاورت کریں گے شہباز شریف کی گفتگو اللہ کریم ہے مریم نواز کا والد کی رہائی پر ٹویٹ نون لی کے کیمپ میں جشن ایک ساتھ دو خوشیاں ملنے پر متوالے پرجوش نصیر آباد آفیس میں قائد کے حق میں نارے باسی شکرانی کے نوافی ردہ لینگی رہنماؤں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہا ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم حکومت نے زمانت منظور ہونے کے بعد نام ای سی ایل میں ڈالا شہباز شریف کی احساسیں کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکز کیا شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کے انکوائری بھی کی جا رہی ہے عدالت کا نئے وقیل سے اس تفسار نواز شریف کے تمام ٹیسٹ نارمل شوگر بھی کنٹرول میں ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹ وزیراسم کو بھیجوا دی سابق وزیراسم کو ہر قسم کی طبیس سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں ڈاکٹرز نے زیادہ پانی پینے کا مشورہ دیا ہے مہمہ داخلہ پنجاب سانہے مارڈل ٹاؤن عبامی تحریک کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا تاہر القادری نے رہنماؤں کو عدالتی فیصلے پر بیان بازی سے روک دیا سانہے مارڈل ٹاؤن میں انصاف چاہتے ہیں انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے نواز اور شہباز بے گناہ ہیں تو عدالتوں کو کام کرنے دیں دعا ہے فیصلے تک نواز شریف خیریت سے رہیں تاہر القادری کی وطن واپسی پر ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے استقبال کیا قانون سازی کی جانب اہم قدم تحریک انصاف کے جاور عباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے جیمن منتخب پی اے سی ٹو کے سترہ ارکان نے جیمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس پار این آروں کے بات کی مگر ثبوت ایک بات بھی نہیں دیا رانمان نون لیگ ملک احمد خان کی نیڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ باد فوجی کیپ پہن کر پاک فوج سے اظہاری افجہتی ریل مزدور اتحاد کے زیر احتمام پاک فوج سے اظہاری افجہتی کلگیا مظاہرہ ریلو اتحاد کے اہدے داروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بہشانہ کھڑے ہیں بھارت میں جارہیت کی تو موت اور جواب دیں گے مقررین تنخواہوں میں کٹوٹی اور پروموشن نہ ملنے پر اساتذہ سڑکوں پر پنجاب پروفیسر اینلیکٹریس اسوسییشن کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی اساتذہ کو پروموشن دینے کا مطالبہ مظاہری نے فیصل چوک چاروں اطراف سے بند کر دی مالڈ روڈ اور اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معاتلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف محکمے نے انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طالبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمے کی ساخ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرت اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے حدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فہرستین تیار پولیس افسران تجابوزات مافیا کی سفارشیں کرنے لگے شہدرہ چوک میں تجابوزات کے باعث ٹرافک مسائل تجابوزات کے خلاف کارروائی نہ کی جائے سفارش نہ ماننے پر ڈی ایس پی شہدرہ وارڈنز پر ناراس علاقے میں ٹرافک پولیس کی گاڑی کا داخلہ بند کر دیا پنجاب میں انتظامی بنیادوں پر نئے اضلاع بنانے پر غور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس عثمان گزدار کہتے ہیں گوڈ گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری لاکر رہیں گے عوام کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا ویس وارچر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغذوں سے املیک داماک کی طرف اہم پیش رف شاد باق محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے رازے موقتس کرنے کی حکمت عاملی بھی تیار پنجاب حکومت نے دو اپریل کو آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ایم ڈی واسا بریفنگ دیں گے ہربنس پورا میں خاجہ حسان روڈ ٹوٹ فوڈ کا شکار جگہ جگہ گڑھے گزرنا محال کئی سال گزرنے کے باوجود سڑک کی حالت نہ بدلی متعدد بار درخواست کے باوجود کسی نے شنوائی نہیں کی علاقہ مکین پھٹ پڑے مہنگائی کم نہیں مزید بڑھے گی ڈالر کی پھر سے اونچوڑان پاکستانی روپے کو جھٹکا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید سات پیسے مہنگا ایک ڈالر ایک سو چالیس روپے ستر پیسے کا ہو گیا مہنگائی کا جن بے قابو موسمی سبزیاں بھی مہنگی سبز مرچ ایک مہسے سارفین کی پہنچ سے باہر تین سو پچاس روپے فی کلو پر فروک ٹی مارٹر کی قیمت کم ہو کر بھی ستر روپے کلو پر موجود مرچ چالیس روپے برائیلر گوش کی قیمت تین روز سے دو سو آٹیس روپے پر برقرار شہریوں کا قیمت کم کرنے کا مطالبہ ملاور چودہ دودھ کی سپلائے کا نیا طریقہ بھی بے نکاب لگڑیوں اور چادروں سے دھام کر دودھ لانے کی کوشش ناکام فورڈ ایتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے تین ہزار لیٹر گاڑا محلول پکڑ لیا اندرون موری گیٹ میں گاڑی کی ٹکر لگنے سے ٹرانسفارمر سڑک پر گر گیا علاقہ مکین ٹرانسفارمر سے تیل نکالنے لگے راستہ بند ہونے سے ٹرافک جیم شہریوں کا مشکلات سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامر زلہ انتظامیہ کے چوبیس پیٹرول پمپس کی نیلامی کا فارمولا تیار آؤٹ فالڈ روڈ اور فیروسپوڈ روڈ کے پیٹرول پمپس کی نیلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا مرگی قابل علاج مرض ہے ہر سو میں سے ایک شخص مرگی کا شکار پنجاب انسٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے زیر احتمام مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واغ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت پاکستان میں بیس لاکھ لوگ مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں ڈاکٹرز درست لگاؤ ملک کو سرسبز بناو کلین این گرین موہین زورو شور سے جاری ٹریمین پی اچھے یاسر گیلانی اور ڈی جی ڈاکٹر فیصل زہور نے پودا لگایا مشیر وزیراعلا اکرم چودری بھی موجود سوشل ویل فیر اور بیت المال کے زیر احتمام نبیپورا سے لاکھ پل تک آگاہی واغ الڈیبلیو ایم سی کے ملازمین اور طلبہ کے بھر پود شرکت پودا بھی لگایا بچے اور بڑے چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھتی سے محروم دو سال سے نیا ہاتھی ناخریدنے کا معاملہ ہائی کوپ میں پہنچ گیا انتظامیاں بتائے کہ ہاتھی کے بغیر چڑیا گھر کیسے چل رہا ہے جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس ڈائریکٹر چڑیا گھر سمیت دیگر فری کیم کو نوٹس جاری دس روز میں جواب طلب کر لیا